بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت رہم و علا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہد ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلى الله عليه وعلى آله و صحبه اجمعین وبعد روزة اور اعلى اقدار اخلاق ماه رمزان خدك رحمتوك نزولك مہینہ ہے جسم اس کی نفازش و اتاك رمجهم برسات حوتی ہے ارشاد نبوي صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہاری زندگی کے کچھ دنوں میں اللہ تعالی کی برکتیں نازل ہوتی ہیں ان برکتوں سے اپنے دامن کو بھر لیا کرو جس کو بھی اس کا تھورا سا حصہ مل جائے پھر وہ کبھی بھی بدنصیبی کا چہرہ نہیں دیکھے گا یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اس میں لوگو کیلئے ہدایت اور رہنمائی اور فصل کی روشن باتے ہیں اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں سواب سمجھ کر روزہ رکھا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں سواب سمجھ کر راتوں میں قیام کیا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں سواب سمجھ کر شب قدر میں قیام کیا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے روزہ ایسا مدرسہ ہے جہاں پر اخلاق و اقدار کا مکمل درس دیا جاتا ہے عبادتوں کا حقیقی فائدہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک وہ عبادت کرنے والوں کے سلوک پر اخلاق و اقدار کا ملمہ نہ کر دیں لہٰذا جس کی نماز اسے بری اور گنڈی باتوں سے نہ روکے اس کی نماز حقیقت میں نماز ہی نہیں ہے جس کا حج اسے گناہوں سے نہ روکے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا حج حج ہی نہیں ہے اور جس کا روزہ اسے برے اخلاق جیسے کہ جھوٹ دغا مکرو فریب خیانت و اجارہ داری اور لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا ان سب ہی برے کاموں سے نہ روکے تو اس کا روزہ روزہ ہی نہیں ہے ارشد باری تعلی ہے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز برای اور بری باتوں سے روکتی ہے ارشد باری تعلی ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حج چند معلوم مہینوں میں فرض کیا گیا ہے تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو نہ کوئی گناہ نہ کسی سے جھگرا ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو وہ یہ بات جان لے کہ اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں پھوچتا ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے بھی ہیں جن کے روزے سے ان کے حصے میں صرف بھوک آتی ہے اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے بھی ہیں جن کے قیام سے ان کے حصے میں صرف شبیداری آتی ہے چونکی اللہ تعالا نے قرآن الكریم صاف صاف بطا دیا کہ روزے کا اولین مقصد تقوہی اختيار کرنا ہے ارشد باری تعالا ہے یا ایوها اللذین آمنوا قتب عليكم الصیام كما قتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان فالو تم بار روزے فرز کیے گایے جس طرح تم سے اگلو بار فرز کیے گایے تھے تاکہ تم تقوہ اختيار کرو کیونکہ تقوہ ایسا وصف ہے جو تمام صفات حسنہ کو شامل ہے جیسا کہ قرآن میں مختلف ایمانی اور اخلاقی اقدار کو ذکر کرنے کے بعد اس صفت کا ذکر کچھ اس انداز میں کیا گیا ارشد باری تعالی ہے لیس البر انتو والوجوه کن قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والكتاب والنبيین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین في البأساء والضراء وحین البأس اولئیک الذین صدقوا واولئیک هم المتقون قدش اصلنے کی یہ نحی کی موح مشرق یا مغرب کی طرف کرو ها اصلنے کی یہ کی ایمان لای اللہ اور قیامت اور فرشتو اور کتاب اور پیغمبرو پر اور اللہ کی محبت میں ابن عزیز مال دے رشتہ دارو اور یتیمو اور مسکینو اور راہگیر اور سائلو کو اور گردن چھوڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکا دے اور ابن قول پورا کرنے والے جب اہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی برہیزگار ہیں یہی وجہ ہے کہ جو سچا روزہ دار ہوتا ہے وہ صبر اور عفو در گزاری جیسے اخلاق سے آرستہ ہوتا ہے حتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو ماہ صبر سے ہی یاد فرمایا ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ماہ صبر یعنی رمضان میں روزہ رکھنے اور ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھنے سے پورے سار روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے اس لیے روزہ دار کو چاہیے اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو پی جائے اور جو اس پر ظلم کرے وہ اسے معاف کردے اور جس نے اسے محروم رکھا ہے وہ اسے عطا کردے جس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کوئی روزہ رکھے وہ اس دن نہ تو کوئی گنڈی بات اپنے موہ سے نکالے اور نہ جھگرا کرے اگر کوئی اسے گالی دے یا پھر اس سے جھگرا کرے تو وہ اس سے کہے میں آج روزے سے ہوں ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روزہ گناہوں سے ڈھال ہے لہذا اس حالت میں نہ تو کوئی گنڈی بات کرے اور نہ ہی جہالت والے کام کرے لہذا روزہ گناہوں اور بد اخلاقی سے ڈھال ہے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے ڈھال بن جائے گا روزہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا سینہ لوگوں کے لئے تنگ ہو جائے اور آپ دوسروں کا دل توڑ دیں بلکہ روزہ تو اخلاق کو سنوارتا ہے کردار کو اچھا بناتا ہے اور انسان میں اچھے اقدار بیدا کرتا ہے برادران اسلام روزہ انسان کے اندر اخوت و محبت بھائی چھارگی اور ایک دوسری کی مدد کرنے جیسے آلہ اقدار کے احساسات کو نیا جنم دیتا ہے پھر اس کے اندر سے جودو سخہ کرم و نوازش کے سوٹے پھوٹتے ہیں ارشد باری تعلی ہے یوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره مستطيرا ویطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتيما واسيرا اینما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا یوما عووسا قمطريرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اپنی منتے پوری کرتے ہیں اور اس دن سے درتے ہیں جس کی برائی پیلی ہوئی ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لئے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شغل گزاری نہیں مانگتے بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا در ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچھا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور رشمی کپڑے صلح میں دیئے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا اسلام سب سے بہتر ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور جانے اور انجانے کو سلام کرنا چونکہ اخوت و محبت اور جود و سخہ اور کھانا کھلانے کا ثواب عام دنوں میں بھی بہت عظیم ہے اس لئے ماہ رمضان میں ان چیزوں کا ثواب تو بہت زیادہ پرہ جائے گا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا تو اسے روزہ دار کی ہی طرح ثواب ملے گا ذرہ بھی اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی حضرت عبداللہ ابن عبیس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخیت ہے اور آپ کی یہ سخاوت رمضان کے مہینے میں تو بہت زیادہ برہ جائے کرتی تھی کتنا اچھا ہوتا اگر ہم رمضان کی حقیقت کو جان سکتے اور عظیم اخلاق و اکتر سے اپنے آپ کو آرستہ کر لیتے حضرت جبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ اور تمہاری زبان جہود بولنے سے اور گناہ کرنے سے روزہ رکھ لے پروسی کو تکلیف نہ پھوچھاؤ اور اس دن تمہارے اوپر وقارو سکون ظاہر ہو اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کی سبھی ملکوں کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ